موسیقی موسیقی نمسکار آداب پروگرام شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ ہر غوشہ کس کے آنی پر نغمہ سرا ہے آج سرطال ہے فضا میں ہوا گنگناتی ہے دریا سرور و رخص کا بہ رہا ہے آج ہر شخص کس کے دیت کی خاطر کھڑا ہے آج ایسی ہی ہستیاں ہیں جو دو جسم ہوتے ہوئے بھی ایک جان ہے جن کے پیروں کی تھاپ کر دیتی ہے منتر مغ اور جن کی نرط شیلی ہے سب سے جدا ہمارے ساتھ ہے کتھک نرط کی جانی پہچانی شخصیت نلنی کملنی دو جسم ایک جان ایک چنون مصبوط ارادے اور خوبصورت انداز کامیابیوں نے چونے جن کے قدم جو بھاو اور نرط میں ہیں پریپون ایک بہتری اور مشہور جوڑے نلنی کملنی کتھک نرط کی دنیا کا ایک جانا پہچانان جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے کتھک نرط کو دی ایک نئی پہچان لگ بھاک تیس سالوں سے وہ ادا کر رہی ہیں اپنا یہ فرض یہ کسی پرچے کی مہتاج نہیں ہے کتھک سے نین فیلم کمانے والی یہ بہنیں اب اسے اوروں تک پہنچانا جاتی ہیں جس کے ذریعے کتھک کو اور لوگوں کے قریب لائے جا سکیں شروعات کی کہانی کچھ یوں رہی کہ دلی میں بیتا بچپن اور ماں کو تھا کتھک نرط سے بہت لگاؤ اکثر ماں کے ساتھ کتھک نرط دیکھنے چاہیا کر دی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سمجھتے ہوئے دوسروں کے نام اپنی زندگی کر دی کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا بہت بہت سواگت نلنی جی کمالنی جی آپ دونوں کا پروگرام شخصیت میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک سورج ہے تو ایک چاند ہے اور دونوں کی جو آبھا ہے جب ہم سٹیج پر دیکھتے ہیں اور آج جب اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو بڑی ہی نرالی لگتی ہے دونوں کا کتھک نرط سے جڑنا کیسے ہوا کب آپ کو لگا کہ یہ نرط صرف اور صرف آپ کی منزلیں مقصود ہیں دیکھئے جو کچھ بھی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ملتا ہے وہ ایک سنسکار وش ملتا ہے لیکن ابھی آپ نے دو چیزیں کہیں تو آپ یہ کی چیز کو میں واپس کرتی ہوں اپنے کا سورج ہے چاند ہے لیکن اس کو تھامے ہوئے آکاش ہے تو ہمارے گرو جی ہیں جتندر مہارا جی جن کے وجہ سے ہم دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کلاب میں اور دوسری چیز آپ نے کا شریر ہے اور آتما ہے لیکن اس کو باندھے ہوئے ہیں پران وہ بھی میرا گرو جی ہیں جن کے قارن ہم لوگ ایک وچار ایک لکش ایک دھے سے باندھے ہوئے ہیں اور وہ ہے نرط اور نرط اور نرط ہے کیا بات ہے گرو جی سے ملنا کب ہوا کیسے آپ کو آپ ان کی کشرن میں آئے اور آپ نے ان کی جو خاص شیلی تھی اس کو سیکھ کر اسے آگے لے جانے کا عزم رکھا دلی میں ایک پروگرام تھا تو سپرو ہاؤس میں بہت پہلے کی بات ہے تو ہماری کچھ فرینڈز تھی وہ گرو جی سے شکشہ لے رہی تھی بہت بار انہوں نے انویٹیشن دیا ایک انویٹیشن میں ہم نے سوچا ہمیں جانا چاہیے جب ہم وہاں گئے اور ان کا کارکرام دیکھا it was fantastic ہم نے سوچا یہ پورش ہوتے ہوئے بھی سمپون ہے سمپون نورس سے سمپون ہے اور ہم فیمیلز ہوتے ہوئے بھی کوئی رس ہے ہی نہیں ہم لوگوں کے اندر تو ہمیں لگا کہ اور سب چیزیں اپلپدھی ہیں جو ہیں وہ تو حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن یہ روحانی بات ہے یہ صرف کلا سے ہی ممکن ہے اور ہم چمبک کی آکرشن میں گرو جی سے ایک کہوت ہے پرشن کی بہت مشہور رحمت خدا بیانا می گوید مطلب رحمت خدا اپنی کسی پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے مجھے لگتا ہے نرت وہ ایک وجہ ہے جو خدا نے گرو کے مادہم سے ہمارے تک مہچائی ہے اور جو اس کی دیوئی چیز ہے اس کو تو ہم سہش سویکار کرتے ہیں خودہ سا آپ کی بچپن کی طرف چلیں یا جب آپ نے نرتے کے بارے میں نہیں سوچا تھا آپ میں سے کوئی ایک ڈاکٹر اور کوئی ایک پائلٹ بننا جاتا تھا پھر اچانک سب کو چھوڑ چھاڑ کے پون روپ سے نرتے کو سمرتت ہو گئے ایک چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں ہر منشہ چاہتا ہے ایک چیز ہے جو اس نے آپ کے لئے نیرتی کری رہی ہوئی ہے ایک کہوت بھی ہے ہمارے بہت مشہور کہ آپتے کالے وپرید بدھی تو اگر آپ کی بدھی کسی راستے میں چلنے کے لئے ہوتی تو مانو کہ اس کی رضا مندی ہے تو ہم نے اس میں کوئی برائی ڈھونڈی ہی نہیں کوئی سوچی ہی نہیں جہاں جہاں راستہ ملتا چلا گیا چلے گئے کاٹے ملے تو ہمیں لگا کی انوباف کے لئے ملے ہیں پھول ملے تو لگتا ہے ہماری محنت کے لئے ملے ہیں اپلپ دی ہے اپلپ دی ہے ہمارے جیون کی مامی ڈیڈی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی پڑھائی لکھائی جو ایک امومن سوچا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں گے لکھیں گے ایک اچھی نوکری کریں گے پھر آپ اپنا شوق جو ہے وہ پورا کر لی جگا نہیں جب آپ نے یہ کہا کہ پڑھائی لکھائی ایک طرف اور نرتکو سمرپن ایک طرف اور اب ساری زندگی اسی میں گزار دینی ہے تو کہیں کوئی ویرود کے سور نہیں سننے کو ملے دیکھیں اس لیے نہیں ملنے کو یہ کہتے ہیں آنند یہ کہتے ہیں پرمانند جس کو پرمانند کی پرابتی ہو جاتی تو اسے آنند کی کوئی چاہا نہیں رہتی ویسی جو آپ نے کہا نوکری جب اس کی نوکری کر لی یہ بھی تو ایک ہے دیکھیں جو نرت بات سنگیت ہے لوگوں کا سوچنا ایک گلت ہے کیونکہ وہ نیچے سر پہ دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی ادھیاکم کی چیز ہے اور ادھیاکم کی پرکاشتہ نرت ہے کہتے ہیں چھوٹی سی لکوٹی لیا بین بجائیا اور چلت چلت چال چلت ربھنگی اور جھلک جھلک کان کندل سوہیا یا چھو دیکھ برگ بھامنی گوپال جی کی نیوری نیوری کر لیت بلائیا اور گندن گندن بجت مدنگ دھن تفتال دیت رادی کا اور ناچت کنھیا 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 راج دربار کی بات کریں تو جیسے نلی جی نے بتایا کویت چھند اور اس کا اپیوگ ہوتا تھا تو میں آپ کو ایک انداز دکھاتی ہوں گت کا گھونگٹ کا تو جھپتال میں نبت ہے دینہ 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 دین ان تیس سالوں میں آپ دونوں جب ایک ساتھ پرفارم کرتی رہی ہیں تو جو ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں اب تک آپ کو آپ دونوں میں ایک بہت خوبصورت سامنجز سے دکھتا ہے جب آپ دونوں ایک ساتھ سٹیج پر پرفارم کر رہے ہوتی ہیں لیکن کئی باہر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پرتیس پردھا بھی زبردست ہوتی ہے پرتیس پردھا ایک بہت اچھی چیز ہے جب تک وہ نہیں ہوگی زندگی میں کامٹیشن نہیں بڑھے گا رہی ایک جلن وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نرد کو مانتے ہیں نرد کو دیکھتے ہیں چاہے ہم دونوں ہوں چاہے کوئی تیسرا بھی کر رہا ہو تو ہم اس میں ویکتی نہیں دیکھتے ہیں ہم اس میں کلا دیکھتے ہیں اور ایک پجاری کے لئے چاہے وہ مورتی اس کی اپنے مندر کی ہو چاہے کہیں کی ہو وہ اتنی ہی بھاونا سے اسی انداز سے اسی شدہ سے اس کو دیکھتا ہے تو جب آپ کسی میں کلا دھونتے ہیں اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کونسی چیز بہت پسند ہے اگر کہا جائے نرد کے درمیان کہ یہ ٹکڑا یہ بہت اچھا کر سکتی ہے یہ بھاو کملنی بہت اچھا کر سکتی ہے ایسا ہے کہ ہم لوگ جو دونوں جانے سیکھتی ہیں وہ ہوتا تو سب ایک ہی ہے لیکن میرا موڈ ہر وقت بدلتا رہتا ہے مطلب ہر پرفارمنس میں موڈ کے حساب سے ہوتا ہے یہ جو ہیں یہ بہت کمپرومائز کرتی ہیں اور یہ جو یوگل سنگر یا نریتک یا کوئی بھی ہوتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک جنے کو نبھانا یہ مجھے نبھاتی ہیں کچھ کر کے دکھائیے یا کچھ آپ ایسا بتائیے جہاں آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ایڈمائر کیا ہو جہاں آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ایڈمائر کیا ہو جہاں آپ دلی میں بہت سالوں سے ہیں اور بہت سالوں سے پرفارم بھی کر رہی ہیں آڈینس کے مزاج میں بدلاؤ نظر آتا ہے آپ کو دیکھئے مجھے دنیا بھر میں پرفارم کرنے کے بعد یہ لگا جو ابھی بھارت کے وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سنگیت کا نرد کا پرچار نہیں اتنا فیسلیٹیز نہیں اتنا سبھاگار نہیں ہے جتنے دلی میں ہیں وہ لوگ بڑے آتر ہوتے ہیں دیکھنے کے سننے کے اور اپریشیٹ کرنے کے لوگ بیہار کے لیے کہتے ہیں میں کہتے ہیں وہاں کے درشک بہت اچھے ہیں بہت سننا چاہتے ہیں اور کلاسیکل سننا چاہتے ہیں آپ لکنوں میں جائیے وہاں کے درشک بہت اچھے ہیں سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک دم نام سے بھی جوڑ جاتے ہیں یہی بانارس کا ہے بانارس میں جب کاشی میں میں نے پہلی بار نرد کیا پندیت گوری مہارا جی ہمارے ساتھ تھے اور گنگا کا گھاٹ تھا راجن پرشاد گھاٹ میں اور جہاں تعلی بجانی ہوتی ہیں سب لوگ کہتے ہیں ہر ہر مہا دیو اور مجھے لگا کہ یہ پرشنسہ کرنے کے بہت خوبصورت طریقہ ہے دیو نیور کلاپ ہر ہر مہا دیو اور کئی بار کہیں تو اس کا مطلب ونس مور ہو جاتا ہے بانارس گھرانے سے ہی مجھے یاد آیا کہ آپ اسی گھرانے سے تعلق رہتے ہیں تو خاصیت جو آپ کو اور گھرانوں سے الگ کر دیتی ہے آپ ابھی ہمارے نرد کے اس میں دیکھیں گے چوکی میں ابھی بیٹھ کے آپ کو کچھ بتا رہی تھی کیونکہ نرد میں جب تک گتی نہ ہوں وہ ادھورہ ہے تو ہمارے اس میں خاصیت ہی ہیں ایک تو ہماری جتنی پرن ہیں اور جتنے بھی ٹکڑے توڑے ہیں وہ آدھی نرد کے ہی ہیں تب لے کے بول اور ان کا چلان ہم لوگ اس کا پریوگ نہیں کرتے ہیں نرد بول کا ہی پریوگ کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ جب ہم بھاو کرتے ہیں تو ابھی ہم پاؤں کا پریوگ کرتے ہیں اور جب پاؤں کرتے ہیں تو ابھی بھاو کرتے ہیں مطلب نرد کو ابھی بھاو کرتے ہیں کہ تال اور لائے میں بھی نورس ہیں اس کی ابھی وقتی پاؤں سے ہوتی ہے جبکہ لوگ سمجھتے ہیں گھونگرو مانے صرف جب اس کا پریوگ ہے تب ہی ہے نرد کا ساز گھونگرو ہے اور بینہ گھونگرو کے کتھک نرد نہیں ہے چاہے آپ کتنا موڈرنائز کر لیجئے کتنا بھی آپ ایڈوانس ہو جائیے ہزاروں دیپ لائٹ بلپ جلا لیجئے دیوالی میں لیکن جو ایک دیا آپ بھگوان کے سامنے نہیں جلائیں گے آپ کی پوجہ ادھوری رہے گی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کو لے کر آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہے رام رام نلی جی رام رام کملنی جی میں ادھار مکشتر کا وقتی ہو اس لئے آپ کی کلا کو ادھار میں گروپ سے بتانے کا میں پریاس کرتا ہوں آپ کے اندر کچھ وشیش خاصیت ہے جس کو میں نے observe کیا یوں تو میں کلا پریمی ہوں اور خاص طور سے بھارتی نرت پرمپرہ بھارتی شاست پرمپرہ شاستری پرمپرہ اتیادی کو میں بہت ہی گمبیٹا سے سنتا ہوں دیکھتا ہوں لیکن آپ کے اندر کچھ بہت ولکشنٹائیں ہیں ایک الہڑپن ہے ایک بچپنا ہے اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ دھیاتمیک اوڑجہ آپ کے اندر ہے جو بہت ہی ریئرلی دیکھنے کو ملتی ہے میری بہت شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں ایشور آپ کو اور اوڑ جا دے آپ کے چکروں میں اور سپندن دے آپ کو بالکل اپنی شرن میں لے جس سے آپ اس کلا کو دنیا بھر میں مشہور تو کر ہی چکی ہیں ستھاپت بھی کرتے ہیں ہلو بیٹے نیل کمل تم سن پا رہی ہوگی مجھے تمہارے تم دونوں کے وشے میں بولتے بڑی پرسندہ ہو رہی ہے بچپن سے ہی میری دونوں بیٹیاں ایک دوسرے سے بہت پیار پرین سے رہی ہیں دونوں ایک ہی مل جول کے کام کرتی رہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سب سے بڑی پرسندہ مجھے وہی ہوتی جب مانسا دنیت کیا تھا جہاں اتنی ہائٹ پر جبکہ کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا دونوں بیٹے ہیں میری اپنے بیٹے ہیں اپنے گروہ کو کھرکڑو میں اتنا بڑا انسٹویشن بنا کے نیت کا سماتپیت کیا میں اپنے بیٹے ہیں نیل کمل دونوں کو یہ آشیر بات دیتی ہوں کہ وہ اپنے کو کیٹی ماان بنائیں بیٹے ہیں وہ اسے پیشن گروہ مجھے ماں نے انگر آپ کو بہر مانجھ دیا بات ہے صحیح بات ہے کتنا صحی ہو رہا ماں کا اسے رہی کوئی ویٹ ہم لوگوں کی پریوار میں بہت لوگ بہت پڑھ پڑے کرتے ہیں اسے رہی پرسند مجھے ان کے وجہ سے ہی سائت اور سنگیت کی روچی ہوئی تو جسے کہتے ہیں نا کسی کی چاہاں ادھوری ہو ماں کی تو وہ بچوں میں پوری کرتے ہیں ہم لوگ نے پھر بہت سارے میتھالوجیکل ٹیمز پہ اور اکاوے پہ بہت میں نے اس کے بھی بہت اچھا بالکل اس پر ہم باتچیت کریں گے باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا لے رہے ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے بس تھوڑی دیل میں آپ دیکھتے رہے پروگرام شخصیت اور بریک کے بعد پروگرام شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج کتھک کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ریاض رتمی کتنا اہم ہے آج جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بہت جلد سیکھ کر بہت جلد منچ پر آنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے بیتے وقت کو یاد کریں اور بتائیں کہ آپ نے کتنا ریاض کیا بہت پیچھے لے گئے ہیں آپ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کی ہم نے اتنا ریاض کیا کیونکہ ہماری شروع سے عادتی محنت کرنے کی اور مجھے لگتا ہے کہ ہر وقتی کو محنت کرنے چاہیے یہ سوچے بینہ کی وہ کس شیطر میں کام کر رہا ہے مطلب سیکھنے کی سکھانے کی کوئی ایک سیم آنی تھی یہی پرمپرہ میں ہم نے سیکھا دن چرے تھا اور جو چیز سیکھنے کے تین چار چرن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے صبح کا سمیں جب گروہ آپ کو ودیہ دان دیتا ہے اس میں بہت سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اب کون کتنا لیتا ہے اس کی اپنی شمتہ کے اوپر ہے اور اپنے سنسکار کے اوپر ہے وہ جب آپ نے اس کو سیکھ لیا سیکھنے کے بعد ایک سمیں ہوتا ہے آپ اس کو اپنا بناتے ہیں تیسرہ ابھیاز کرتے ہیں اور کیونکہ ایک ہی سبق سبی کو دیا ہے ایکورڈنگ لی جائے گا اور تیسرہ چرن ہوتا ہے کہ اسے آپ اپنا بنا کے پرستط کریں کہ آپ اس کو کتنے خوبصورتی سے پرستط کرتے ہیں کہ لوگوں کو پسند آئے کیونکہ آپ نے بھوجن بھی بہت اچھا بنا لیا لیکن پسند ہی نہیں آیا تو پھر اس کا کیا فائدہ تو یہ ہے چرن رہتا ہے سیکھنے کا اور پھر آف کورس منچ پردشن تو ایک اس کا سب سے بڑا چرن ہے پہلا پرفارمنس آپ لوگوں نے کب اور کہاں لیا تھا کوچین میں تھا گروہ جی کا ایک چور ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ we were the freshers تو ہمیں بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے چھبیس پرفارمنسز ایک ساتھ کری ہم نے تو پہلے بہت ساؤت جائے کرتے تھے گروہ جی تو ان کا چور تھا تو وہ ہم لوگوں کا اپنے ساتھ لے گئے اور کچھ ہم نے زیادہ سیکھا نہیں تھا ایک چھمری تھی کانا مہے نا چھےڑو رے وہ ہی ہم رتکارا کرتے تھے سہج بھاو لوگوں کو پسند تھا بڑا سہج بھاو تھا اور چھوٹا سا تھا گروہ جی بھاو بتاتے تھے کانا مہے نا چھےڑو رے نا چھےڑو رے نا چھےڑو رے تو جو وہ نائکاؤں کے بارے میں بتاتے تھے نا مگدہ نائکا پروڑا نائکا جو بھی بتاتے تھے ہمیں تو کوئی نائکا سمجھ میں نہیں آتے تھے پس ہی کہتے تھے سوچتے تھے کہ گروہ جی نے اس وقت ایسے کرا اس وقت ایسے کرا اس کو ہی ہم پریکٹس کرتے رہتے تھے ایسے آگر دیکھا جائے تو آپ نے بہت سارے پرفارمنسز دیئے ہیں لیکن کچھ پرفارمنس مائل سٹون ہوتے ہیں آپ کی لائف کا ان کا ذکر کرنا چاہیں گی دیکھئے جو ایک تو فوراں کے مجھے فرسٹ روڈ جب تھا میرا 84 میں اسپین میں تھا اور انٹرنیشنل کانفرنس تھی تو اس میں ہر کنٹری اس کا منچ بنے ہوئے تھے سب لوگ اکھٹے ہو جاتے تھے وہ اس کنٹری کا ایسے پروگرام ہوتا تھا لیکن وہ پہلی پرفارمنسز تھی جس میں میرے آدھے گھنٹے تو کسی نے تالی نہیں بجائی اور مجھے تالی سننے کی عادت تھی بھارت میں جہاں پہ بھی نرد کرتے تھے چھوٹا لگ رہا تھا کہ کہاں ہم لوگ رات راتر نرد کرتے اور یہاں پہ ہم کو ایک گھنٹہ ہی دیا جیسے ہی پرفارمنس ختم ہوئی جتنی دیکوریشن میں فلاورز لگے تھے جتنی فوراں آڈیونس نے سب نے اٹھا اٹھا کے ہمارے اوپر پھینکے بیوٹیفول ڈیمز پتہ نہیں کیا کیا کہا ہم کو اور بہت کچھ ان کا ایکسپریشن تھا تب ہمیں پتہ چلا یہاں پہ سب لوگ نرد کیا یہ دو ہزار تین کی بات ہے اٹھارہ ہزار فیٹ پہ وہ بہت دیوک لگا کیونکہ نٹراج جی ہمارے نرد کی دیفتہ ہیں اور یہ شیوہ آبورڈ مانا چاہتا ہے اوکسیزن سے فورٹی پرسینٹ رہ جاتی ہے وہاں نرد کرنا کے چلنا ہی بھی سمبھف نہیں ہوتا اور ایشور کی پریڑنا رہی کہ ہم لوگ وہ بھی پورے کاسٹیوم میں وہاں پہ ڈانس کر پائے پورے میک اپ کے ساتھ پوری اس کی ریکارڈنگ ہوئی اور شیوہ ستروت کیا شیف تانڈر کیا اور گروہ جی کا سانت دیتا اور ننی وہ بھی تو بہت اچھا تھا جب ہم نے برندہ بان میں فاگ میں کیا تھا یہ بھی ایک بہت باکی بیہاری جی کے مندر کے اندر کبھی بھی نرتہ نہیں ہوا کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ کرشن بھگوان چھوٹے بال روپ میں ہے برندہ بان میں تو آپ دیکھتے ہوں گے وہ ہمیشہ پردہ ڈکھتے رہتے ہیں اور ہٹاتے رہتے ہیں کہ وہ موہ نہ لیں کسی کو اتنے منموہ کیا کہ چلے نہ جائیں کوئی ان کو چورا نہ لیں فاگ کے سامنے ہمارا اندر نرتے تھا اور اتنا اتنا اوپر گلال تھا اور ہم نے سونے کی پچکاری سے تھاکور جی کے اوپر ہم لوگ فاگ پھولوں کے اسے پھولی کر رہے تھے اور دشک ہمارے ساتھ پھولی کھیل رہے تھے وہ بہت ریلن تھا تھوڑا سا آگے پڑھیں ایسے تو آپ لوگ بہت سے پرسنگ پر آپ کی انرطے پرستوطی رہتی ہے لیکن ایک پرسنگ جو آپ دونوں کو بہت پسند جو ہر پل چاہتا ہو کہ اپنے ہر پرفارمنس میں یہ ضرور کرنا ہے ہولی بہت سے ہم لوگ کرتے ہیں ہماری ہولی کی اتنی ریمانڈ رہتی ہے کہ مہاراش ٹوریزم والوں نے ہم کو دیوالی کی شام میں پرفارمنس کرنا تھا تو بھی انہوں نے ہم سے ہولی کرنے کو کہا اور اکھوار والوں نے لکھا کہ دیوالی کی شام کو جہاں پٹا کے بج رہتے ہولی نے پھر ہولی میں واتا ورن کر دیا لگی نہیں رہتا ہولی ہے یا دیوالی ہے ہولی بہت سے ہم لوگ کرتے ہیں آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا یہ دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا کملنی اور نلنی میں دیکھ رہی ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہی ہو اور میں تمہیں دیکھ رہی ہوں یہ بات ہماری ٹیلیویشن کے سارے درشک دیکھ رہے ہیں بے انتہا خوشی ہے مجھے یہ آج مجھے اس بات کیلئے چنا گیا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ کہوں ایک مدد سے یہ میرے من میں تھا کوئی دن کوئی وقت کوئی لمحہ ایسا ہوگا جب تمہاری تمہاری کلا کی تمہاری ساتھنا کی تمہارے گروہ کی یہ لوگ پہچان کریں گے تم لوگوں نے جس مشکل سے چھوٹی چھوٹی ننی ننی لڑکیوں کے ساتھ عمر میری بھی وہی تھی میں نے تمہیں دیکھا اور تم نے مجھے دیکھا میں نے دیکھا گروہ جتیندر کے سروور کے پانی میں تم کیسے کملنی ننی بن کر کے کھلی میں نے دیکھا کہ کتھک کی ویدھا کس مشکل سے جوچی ہے اس دیش میں اپنی سنسکرتی اپنی پرمپرہ کو بچانے کے لیے اور اس میں بھی تمہارا گھرانا لیکن جس وقت تم نے یہ کتھک ناچا جس سمیں گروہ جتیندر مہاراج نے ایک نئی پرمپرہ کی شروعات کرنے کی کوشش کی اس سمیں دیکھنے والوں اور کملنی نننی تم میں واحد گواہ ہوں اس بات کی میں ساکشی ہوں کہ کس مشکل سے پرمپرہ کے ان جمع ہوئے گروہوں نے یہ مانا کہ تم دونوں ایک اچھی اداکارہ ہو ایک اچھی نتیاندنا ہو کل میں تمہاری انسٹیوشن سنگیت کا دیکھ کر ہی آئی بہت اچھا لگا جو کچھ بھی ہوتا دکشن دلی میں تھا وہ پوری دلی میں شروع ہوا تمہیں اس سادھنا کو آگے لے جانے کی کتنی مبارک بات دوں آپ نے ایک ماں بھاو سے اپنی تمام ششاؤں کو میرے سامنے لیا اور بہت اچھا لگا کملنی بہت اچھا لگا نلنی کہ تم نے اپنی کلہ کو ردائے روکے بینا بینا گروہ کے ان بچوں میں ڈالنے کی کوششن شروع کر دی ہمارے ان کے ساتھ بہت ایک ان کی بات پہ یہ ہے وہ اور ہوں گے جو سمندر میں رہ کے پیاسے رہے ہیں ہم نے تو مرستل میں بھی کمہ خودہ اور پیاس بجھا لی تو اس جگہ پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں جہاں لوگ منا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ممکن نہیں ہیں کیونکہ جہاں ممکن ہے بہاہ کے ساتھ تو کوئی بھی بہہ کے چلا جائے گا جن لوگ کو ضرورت ہے وہاں پہ کرنے سے ہوتا ہے سنگیتکہ کا یقیناً آپ کا ایک بہت بڑا یہ پروجیکٹ رہا سنگیتکہ جس میں آپ نے بہت محنت کی اب فیلحال اگر سنگیتکہ کی ہی بات کریں آپ کے ذہن میں کیا ہے اس انسٹیٹوشن کو لے کر میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کتنے بھی اگزام دلوا لیجئے چاہیں کچھ بھی کر لیجئے پرفارمنگ آرٹ ہے اور کلاکار ایک جیون اپنا جیتا ہے اور وہ